دنیا بھر میں ہر سال چار فروری کو سرطان کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد اس موزی مرز کی تشخیص علاج اور بچاؤ کے بارے میں آگاہی اور شعور پیدا کرنا ہے عالمی دارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً اسی لاکھ افراد سرطان سے ہلاک ہو جاتے ہیں جن میں سے سب سے بڑی تعداد پھیپڑوں کے سرطان میں مبتلا ہوتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے مہرین صحت نباکنوشی سے پرہیز اور محولیاتی آلودگی سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال پچاسی ہزار افراد سرطان کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں ملک میں پھیپڑوں اور چھاتی کے سرطان کے علاوہ جگر کے سرطان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی وجہ مہرین صحت کے مطابق یرکان کا عام ہونا اور اس کے علاج میں تاخیر بتائی گئی ہے اس کے علاوہ آنتوں کا کینسر اور مسانے کے قریب پائے جانے والے حدود کا سرطان بھی عام ہے پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ہر سال چھاتی کے سرطان میں مبتلا خواتین کے تقریباً نوے ہزار کیس رپورٹ ہوتے ہیں جو ایشیای ممالک میں سب سے زیادہ تعداد ہے چھاتی میں بننے والی رسولی کی میموکرافی کے ذریعے تشخیص کروالینا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان رسولیوں میں سے بیس فیصد سرطان کی نہیں ہوتی چھاتی کے سرطان سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں اس کی تشخیص کے علاوہ چالی سال سے زائد عمر کی خواتین کو سال میں ایک بار میموکرافی ضرور کروانی چاہیے پاکستان میں نو میں سے ایک خاتون چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہوتی ہے مسانے کے قریب پائے جانے والے حدود کے سرطان سے بچاؤ کے لیے پچاس سال کی عمر کے بعد ہر مرد کو سال میں ایک بار اپنے حدود کا معاینہ کروانا چاہیے مختلف اقزام کے سرطان کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اس میں مبتلا مریض تشخیص میں بہت دیر لگا دیتے ہیں اور ملک میں اس کے علاج کے لیے بڑے پیمانے پر ناکافی سہولیات کے باعث علاج میں تاخیر امواد کا باعث بنتی ہے